بڑیاں ہنی آنے جڑے سمیہ چا جڑے پغمبرنوں پہ جناہ کال پر خواہ گروہ نے اونا اس سمیہ دی حالات نو مدد رہتے لوگ کا چاپنے جڑی گل تو اور نہیں ہے تو اور نہیں ہے او سمیہ کے داندھا او دوندھ لوگ کا چکی زیادہ کریتی آنے کیڑی گلنہ نے اونو بھی تیانچ رکھتے ہویا اپنی مریادہ دیکھ حصہ بنانا سمیہ سمیہ نار گروہ نانک پاس شاہ ستارتی تی آئے اونا نو بھی ایک حکم ہویا وہ حکم دے دھین ایک لمح سمیہ لگ کے دو سو ترتاری سال دس سمیہ لگ کے ایک خالصہ پانتھنوں کمپلیٹ کیتا گیا گروہ گوہ سمیہ دی اس دن تو خالصے دی سکھ ترم دے سارے مریادہ میں بنا دیتی ہیں گئی تھاپ دیتا گیا یہ جرور ہے تو جہاں گروہ نانک پاس شاہ آئے ہونگے جہاں گروہ انگل دیف جی سونگے گروہ مردہ صاحب جی ہونگے او دو تقریبا سکھ کافہ حصہ جڑاؤ سناتن ترم چوائے نے انہاں یا پش گلنہیں جرور کر دے ہونگے ادھا جہاں کوئی عطقت نہیں نہیں ہے کیونکہ جہاں کسی دا نمائے زنجن سنگدہ مکان نہیں سی بڑھنیا جہاں جتے بھی پہلے مکان چھ رہن دے ایسی اتھی رہن دے سن جہاں یہ اثاری شروع ہو گئی تاں بھی اتھی رہن دے رہے جہاں ایک کمپلیٹ ہویا پھر ہی دا چاہتی پرویش کیتا پھر وہ پہلا کر سڑ دے اس سے طریقے نا جہاں دوجہ ترمتوں دوجہ ترمتوں چیز بنا کنوالٹ ہوندہ او ترمتوں جہاں کمپلیٹ کرن لگیا گرا سما بان جاندہ وہ تو بعد جہاں سارے صدان تیار کر دیتے جاندے پھر وہ پہلا شٹ جاندہ اور پھر سانو گرو پاشا دے خالصہ پانتہ والا حکم ہو جاندہ پھر آج دو تیرا پہلا تارمکول جات خاتم ہے آج تُو کیول سکھ ہے اس کر کے داس زیادہ اسی گل سے جور دندا کہ ہر جیون بچ امیری گریبی سوکھ دکھ خوشی تے گمی جیون تے موت مان تے اپمان کہیں آج دی بڑی ایجت ہندی ہے کئی بچارے بہت نیک بندے ہندے جیل سے دیتے ہندے جینا دیجت ہندے انہوں کافی کاولیت ہندی انہوں کافی گنھ ہندے پھر چوٹے پرچے دا جھ کر کے انہوں جیل ٹھوکیا ہندہ اے ہے جندگی دی چال دی سلیو سلیو جیتے امیری ہے وہ تھی کسی ٹائم بھی گریبی آسکتی ہے گریب آنڈالے سمجھ گریب دا امیر ہونا بہت اوکھایا تے امیر دا گریب ہونا آنڈالے سمجھے باتتے پیا دوسرا ہے گا سکھتے دکھ آنڈالے سمجھے سکھان دا بول پالا کاٹتا دا نظر آریا تے دکھ بہت بات دے نظر آرہے جیدہ چاہ بھی کوئی اعتقلی نہیں بہت لوگ دکھی ہو گئے شریر کرو گاں کر کے پیرتنے مانس کرو گاں کر کے پیرتنے گوانڈیا چگڑے ہوئے گئے پیرتنے اے ہے سکھ دکھ خوشی گمی ہیں جتھے بچے جمعنے ہیں جہاں انہوں نے نندکار جہونے ہیں کربربار چھ بادہ پینا اتھے موت بھی ہونی ہر کار بچوں اے گل بچ بچ ایک تیزے چل نگنا پینا ہر کبندے نجھے آگئے تر تیزے ان سارڈا مسئلہ یہ ہوندھا اے گل ہسیں سکیم نال سلاح نال کیتے بھی آج ہسی پوک پامانگے پر موت دی ہاں سی کوئی بھی بندہ صلاح نہیں کرتا ہاں اور میں نے مجھے در ناڑک ڈاکٹر سی اور میں نے دو سندیا سی پھر مونڈا سی دینا کرو آگیا پھر انہوں آندہ میں تنہوں ملنا چاہنا انہوں ملیا پھر ملک کے نیر تے آگیا نیر تے آگیا مانو اس نے ہاں دیتا بھی میں تنہوں بھی ملنا چاہنا پھر ماں بھی بچاری تاوڑی آئی میرا پھر میں نے یاد کر دا جو دوں ماں تھوڑی جی پچھے سی پھر انہوں ایدہ کیتا تے نیر تے شاہر مار دیتی کہ ماں جیڑی سی انہوں نے ناڑا جیڑا انہوں ناویک لے کے آریا سی اوڑا کجن سی مونڈے دا انہوں تو چلیانا گیا انہوں نے انہوں کٹن واسطہ نیر تے شاہر مار دیتی او دوئے دوب گئے تے ماں اتھر ہون دی باب ساگی ایک ایسی کٹنا ہے کٹنا کرام میں بھی ایک دو موتنا سانو آکے چیلنج کر کے سانو لے جانا ایک کوئی پتہ نہیں اگلا مسئلہ ایک ہو رہا ہے وہ ہے کہ کی بندہ مرنطباد موک جاندہ ہے تے ایدہ کوئی حصہ جیندہ بھی رہن دا یہ بڑی بڑی بہتی سنجیدگی ناو سوچ رہنے گا کیونکہ تارمک دنیا بیچے گال مننی جا رہی ہے یہ بھی مرنطباد ہی دی بوڈی ختم ہون دی ہے کہ یہ سول ہے جا جیب آتمہ وہ مردہ نہیں گا تارمک دنیا اس گلتے کھڑی ہے ہونے تھے دو پہلو شروع ہو گئے جیتہ مرنطباد بندہ موک جاندہ ہے پھر تھا کوئی پرویولم نہیں جدہ اکھے سوکے اکھے ہوگے مر جا مانگے موک جا مانگے گال موک جا مانگے پر جیتہی روم مڑکے پھر چکرچ پہ جائے جیتہ ہندو ترمتے سکھ ترم اس کل سبندت ہے پھر جیت اسی ہونے چنگے کامناہ کیتے تو یہ تو بات اسی ہیٹلیاں جو نہ چاہ جانا جو میں کوئی چنگا افسر لگ گیا جو گلت کام کر دا تو انہیں جیلے دیتا جائے انہیں نوکری تو بسمس کر کے سارا کچھ ختم کر دیتا جائے اس دیگر کہ نہ جائے تو ہونے ایسی چنگے کامناہ کریں گا تو یہ تو بات ہیٹلیاں جو نہ چاہ آ جائیں گا تو یہ تھا دیکھ سکتا تو انہوں بشروشن کیتا ہویا تو دنگران دی لائف دیکھ سکتا پچھین دی لائف دیکھ سکتا تو دیکھ سکتے بہت سکتا تو یہ تھے انہیں لوکانوں دیکھ سکتا ایتھے لنگڑیاں دیکھ سکتا ایتھے آپہذاں دیکھ سکتا کوڑیاں دیکھ سکتا ایتھے دیکھ سکتا تو سب کچھ تیر کو بتی ہے گی پر مسئلہ جاتے ہیں تو جے بندہ مرد تو بعد مقدا نہیں تو اگے کی ہوندہ اگ اللہ شریع گروہ گرانساج ہنو کھول کے سمجھانیاں ہون جانے گروہ پاشا ہے ہن دوسرا مسئلہ یہ ہے پی جیسے سکھنے انہوں دا جو گروہ کونے پی گروہ پاشا کہندے نے پی نگرے کا ہے ناؤں برا وہ کہندے نے چاہے سوار سورج چڑ جے ہجار چندرمہ ہو جے تاں بھی منقصہ دا اگیانتا دا نیرہ ہے سورج تے چندرمہ بار لے دور نہیں کر سکتے اگیانتا دا نیرہ گیان ہی دور کر سکتا اور کوئی چیز نہیں کر سکتی اس وقع کے جے گروہ تی لوڑ ہے سکھتا رمجھ جے مول منتر لے کے گروہ پرشاہ دیتے جا کے بند کیتا جا رہے ہیں جے ہر شابددے شروع آنٹو پہلے ایک کونکار ساتھ گروہ پرشاہ دی بنگلہ چندر کیتا جا رہے ہیں تو یہ دا مطلب ہے گروہ پرشاہ دی جڑی گل ہے وہ کی ہے سکھا میں کون آج سکھا دا گروہ ایک گل آج سکھا نہ سوچنے لوڑ سی ہن گروہ پانتھ بلوں جا گربانی بلوں سانو حکم کیتا گیا کہ بانی گروہ گروہ ہے بانی گروہ گوون سنگھ بالدوں حکم ہویا کہ سب سکھن کو حکم ہے گروہ مانیوں گرانت اور دنیا دا پہلا گرانت ہے جنو گروہ دا خطاب ملیا آج تک اسے گرانت نو گروہ کر کے نہیں جانے آگیا گرانت بھولی پویتر گرانت منیا گیا انہوں گروہ دا درزہ نمتا گیا ہن سکھا دی جڑی حالت ہے بڑی ترس جو کوئی ہے یہ نشا بہت نگن لپے چوٹ بولن لپے بھئی مانی کر دے نے سکھے نہیں کر دے یہ پارت دے سارے وسنیک نبی پرسنٹ لوگ اس باسے تر گئے نے جو سانو گروہ جی نے کہا سی جہاں سی انہوں دا پارٹ کرانے ہیں جہاں سی اپنے نام اگر سنگتے کور لانے ہیں کوئی مسلمان نہیں لاؤگا عیسائی نہیں لاؤگا سنگتے کور جہاں سی بچیاں دے نادکارج کر دے ہیں جہاں سی اپنا پر تارمکستان دی بند تر تیار کر دے ہیں گردوارہ بنانے ہوتے ہوتے کالچل آنے ہیں بارلے پاس ایک بڑا بڑا نشان ساب لانے ہیں سانو ساری انگلندہ پتا ہونا چاہیے سکھ کون ہوتے ہیں جہاں سکھاں چاہے کمجوری پہی ہیں اج ساڑا سماج دوشتہ ہو گیا قوم ہی ہے تو جیڑی ساڑی نگار پل چل گئی وہ یہ ترم جہ دوشتے مسلمان ترم جہاں سائی ترم دو ہجارتوں چلے آن دے جہاں کمجور نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے بہت بادی ہے جہاں کچھ بندے ہونا چٹے لے پہنے تا بھی انہوں نے بڑی بادی ہے وہ جہ دو ہجار تیس سال تک جہاں کمجور مارے موٹے ہوئے ہیں تو سکھتا نمتا ہجے جوان بھی نہیں ہویا تھے کمجور ہون لپیا کتھ کمجوری پھڑی پنجاب چھ پھڑی کی تھی جمعہ باری سی انہیں سکھان دی پنجاب آرے آن دی ہیں انہوں سارے انہوں پتہ ہونا چاہیے تھے بھی ساڑھا گرو کوئی بھی بابا نہیں ہے دے تاری ساڑھا گرو شعبت گرو ہے اس گل تو اکھڑ گئے دے تاری پرتھا سکھا میں تھی تور دیتی گئی انہی سو سنتاری دن آلن کوئی نرنکاریاں بن گیا کوئی نورمیلیاں بن گیا کوئی سر سے چلے گیا کوئی رضا سوامی پرا بن گیا کوئی نامتاریاں بن گیا کوئی سیاڑا بن گیا کوئی جیٹو آلیاں بن گیا کوئی گڑے آڑا بن گیا کوئی تھوڑا بن گیا ساڑی تحالتے ساری وگری ہوئی ہیں نسہ صاحب تو زیادہ پنجاب سے سیل ہو گیا ڈیرے بھی صاحب تو زیادہ پنجاب بچ گرو بھی صاحب تو زیادہ پنجاب چھوڑ تے نشہ بھی صاحب تو زیادہ پنجاب چھوڑے تے چوٹ بھی پنجاب چھوڑے دے تھے بھولی پویتر شریہ گروہ گران صاحب ہی پنجاب دے ہر تین کلومیٹر دے دارے بچے پانچ پانچ چار گروہ گران صاحب پہے ہوں پھر اتھی لیے حالت ہوئی ہوئے کارن کی ہے کارن ہے بس انہوں موت نہیں چیتے تیناہ سی پر لوگ وارے کا دے سوچیا جی دے وارے وہ کہیں دے نے جانم سرانو پانچھنا سوارا سانج پری دید سندھی آرہ اتھوں بڑے پا گیا جنگی پر کام نہیں کوئی چیتا آگلے والے سوچیاں پہ کتے جانا ہے ہون ٹیم آدھا جانتا ہے ہون کےڑے کھوچ پامانگے اس کر کے جس سکھ سارے سکھ جنہوں نے سنت جروری سی انہوں نے پانچ گوتا لکھے بپٹائز ہونہ مسائی دا جروری سی ہندو دا جنہوں جروری سی ادھیں ہار سکھ دا پنجاب پہ آرہے ہیں تو کھنڈی پاڑ شکڑی بھی جروری سی ایک گروہ پاچھا نے اپنے تو لاغو کیتے ہیں ہون اگے ایک تھیوری ہے وہ ہے گی ڈسیپلن اینڈ پنچ منٹ جس سرکار نے سبیدان تیار کیتا ڈاکٹر بی آرہ میدکار نہ ہو جڑے ساڑے بودھی جی بھی اس ٹائم دے لوگ سان سارا نے راڑکے جی سبیدان نو تیار کیتا تے ہون پارت جیڑا چلدہ سبیدان دے صرف تے چلدہ ہون سبیدان بچھتا کوئی کمی نہ ہوئے پر جیڑے سبیدان دے قنون لاغو کرنے جیڑے جا جنا او کم بیک جائے کسے نو تے سبیدان داتا جیڑا کوئی دوش نہیں ہے جیس گروہ پاچھا نے جیڑے سکھا واسنہ سبیدان تو بنایا سی او سدانتا جیدہ کوئی کمی نہیں ہے جیڑے سکھا کے او سدانتا نو چھڑکے پٹھے کم کننے پر تے گروہ پیچھتا کوئی دوش نہیں گھائے دا جی اس کر کے سدانت سجاہ ساڑے کو کسی سجاہ ساڑے کو اے سی پی جیڑا بندہ سکھنی بندہ نشے پیندہیا جہاں کسے ہونو مندہ او دے کرے کوئی بھی تارمک سماگ منہ کیتا جائے انہوں کوڑی نہ دیتی جائے انہوں اپنے کارنہ سدیا جائے تو دے کارنہ جایا جائے ایتھوڑی کوئی سجاہ سی سماج کے طورت ہے تُس ہی نگلہ ملتے آنے دیتا ہویا تے تارمکنوں ایک پھار دی پھار ٹائم پھار ملٹی واسسا رکھ لیا پھر پاٹ پڑھا لو نا سنو کی لکھیا تے پیسے دے دو گرانتیا نو جو تو سونے آئی نیتا ہے انہوں منہ آکے میں جے سون لیا تو انہوں منہ کوئی نہ جو کوئی گال سون بھی لائی ایڈی کوئی گال نہیں پھر کسی نوئے نا پتہ نہیں پا تو دیکھ کسے کوئی میرے سامنے بندہ آکے کھڑا ہوئے جیڑا تھوڑا بھی اکل رکھ دا پھر انہوں یہ پتہ نہیں پھر چوٹ پاپ ہوندہ کسے تارمدے بندے نو میرے سامنے کرو انہوں میں پوچھتا بھی داس چوٹ بولنا پاپ ہوندہ انہوں پوچھ لو پھر نشے پینے گلت ہوندے کے ٹھیک ہوندے انہوں پوچھو پھر پلاٹ کارتے رے پڑے کام ٹھیک ہوندے کے گلت ہوندے پھر نون کہندہ گلت ہوندے پڑائی کہندہ گلت ہوندے پھر لوگ سارے تک خطب ہوگئے اس کر کے جو دونے لوگ کرنے سجاہ نہیں دیتی گئی سماج بنو دیڑے بندے سکھی تو خارج ہوئے پھر ایس آج ساڑی اے حال تو ہی ہے کوڑیاں نو ریسٹر ہی میڑ رہے مونڈے پڑائی چنل آیا کھوئے بیٹھے نے اگر اگر نوکری ساڑی باستہ کوئی نہیں رہی ججیڑی ماری موٹی ساڑی کوئی آکڑ تھی بابا بندہ سنگ بہ آدھر نا تھا انہوں آکڑ دیتی ساڑی پاڑ چار دیتی جمین دی وہ ساڑی ہوندے ختم ہونڈی ہون میں انہوں کوئی بھر کہنا بھی جی تسی آج مورچہ لان لگے ہیں بڑی خوشی ہے تسی آج بھی یہ کٹھے ہوگے نیو جو موڈ ساڑی باڑ مشکل ہے پھر مورچے تھا پہلے پہلے لانے سی جیڑے پینڈ دا پینڈ دا پینڈ دا نشا پی کے پینڈ چا آیا سی تو اسے ادھر کار دیا کے کے لئے نا سی پھر سکھاں میں چاہتاں نشا پینڈے گناہ گلت لکھے آیا تو نشا پی کے دیکھے دا آگیا پینڈ چا ادھر تو اسی مورچہ نہیں لایا جڑے بندے چھوٹھی گوائی جا کے پرسنوں دیتی ہے ادھر تو اسے ادھر کار نہیں کر رہا تو سکھتا رمچے چھوٹھ بولنا گناہ منہ کھتا ہویا تو ان کے دا چھوٹھی گوائی دے کے آگیا سانو پتا جو ہویا پینڈے بچہا سی پینڈے چوازے دیں سانو نہیں پتا بھی کیوں ہویا تھے کی نہیں ہویا ادھر تو اسے کیتا کا کھنی ڈی جئے تو اسی اچھی اچھی واجہاں چلائے فیشنو تھوڑی آگ لگ گئی ہے کڑیاں تھوڑی ہیں چھڑیاں جان لیاں نے اس کر کے میں انہی کے بینٹی کرنا ہونا جے تو اسی حجے بھی مرجوں کسے پاس سے نوں پڑھو لکھو آپ سر پڑھو میں نوں بڑی خوشی ہے ایک عام لائک ہوئے پر صدانت نشر بے ایمان نہیں چھوٹ دوڑھے دہا کھانا دوڑھے نو تھریٹ کر کے اپنے چھلے لہ کے رکھانا کنی کے دیر دنکار لوں گے کنی کے دیر چلوں گے تسے اگر سے تو اسی موت دے شجیہ تے پینا ادھر توانو چیتے ہونا بھی میں جندگی پر کی کر کے چل دیا ہونے توتر تیتا اگلا سبر تھوڑے سامنے آ جانا جو تسے ساری جندگی کہیں جوں گے کچھ نہیں ہے وہ جو ہے وہ تب ہو جانا تو جے تسے اگلا ہونے تھے پھولو کروں سارے اپنے پڑھنا چر گردوارہ رکھوں اتھے ایک چنگا گرانتی سنگھ رکھوں ہر لڑکی تے لڑکا عمر دے خاص سے سے کھنڈی دی پاڑ چھکے یہاں تہو گئی اساڈیا کرپان پارت دے سبدانچار سانو حق دیتا ہویا حج تاک دنیا دی پہلی قوم ہے جتے جنانی نو بھی کرپان دیتی ہے بندے نو کرپان دیتی ہے مسلمانہ دی ہے مسلمانی دی سنت نہیں ہوندی ہے ہندوان دی ہندوانی نو جنہوں نہیں پایا جاندہ سکھا دیتی انو براب برتا دے کے انہوں ایک شاستر تا چکن دا حکم کیتا ہویا ساڈے تین پھوٹی کرپان تسی چک کے اتھے پنجاب تھی پھر سکتے ہیں پارت تھی پھر سکتے ہیں تے نونچی کرپان تسی دمشتر کہنے سبتان تھوڑے کوئی حق ہوگا ہے پہ جے نئی پھانا چاہ دے تے حسینہ انہوں کا نہیں رائط دنیا ابھی انہ دی کرپان جاچ پا کے پھر جائے سے دفتر جا کے پھرنے کرپان نہ پا کے دوسرا تو انہوں سبتان ایک حق دیتا پہ سکھاں دی کوئی داڑی دی بیاد بھی کریں ایتاں دی کیساں دی سکھنی دی کریں جا سکھ دی کریں دستار دی کریں تے انہوں دو سال دی قید دو ہندو دے داڑی دی کوئی قدر نہیں ہے سبتان بچے مسلمان دی نہیں ہے اسائی دی نہیں ہے رکھے انہوں قدرتہ ہے انہوں کوئی بھی رکھے رام دیو جی رکھی بیٹھے نے ایک سادگرو جیہ جو ٹوبتے پھردہ ہوندہ انہوں داڑی رکھی ہے اس ہمیں داڑی تے بولن لاپیا پہ داڑی رکھنی کیوں جروری ہے وہ انہوں دا بھی قدرتنا جڑی کنسٹرکشن کیتی ہے وہ نیچر بڑھوں جو شگلو صورت کری ہے انہوں ٹھیک کری ہے انہوں صرف یہ بڑی تاں گئی ہے انہوں جے باہن بٹن تے انہوں تنگی ہوندی ہے جے ناک بٹن تے انہوں پیڑ ہوندی ہے داڑی بٹن تے انہوں پیڑ نہیں ہوئی تاں ایک کٹن لاپے ہیں انہوں پیڑ نہیں ہوئی تے جے کہتے انہوں باہن بٹیاں بھی پیڑ نہ ہوندی تے باہنوں بیشک اپنی ماردیاں کسی اور طریقے بنا بھنکے بھنگی ٹیڈی کر کے ادا کر لے دے کھڑی کر لے دے اتھے گاں سکھانیاں کڑیاں نا بھی اسے کالنوں ہاتھا لاتے انہی بھی کالنوں کسی نہ ستے جے بال کر لے دس ہجار پیا دے کے بال ستے ہونڈ ڈبے ہیں ہنچے بھنگے بال سی تے بڑا دو خلاق دا سی ہونڈ ستے ہونڈ ستے ہیں بڑی ڈھنڈ پیجنی دس ہجار پیا فوق جتا صبح آہ ہوئی کوڑا ترن آڑا جدو بھی کوئی بند آیا انہوں نے نیریاں بٹھ کے پیا گئی اس ہاتھے کار کیوں آ گیا تو کر دے نو دوجہ پاسے موک کیتا با نیانیاں نو کوئی چنگی اکل نہیں دیتی بھی اس کار کے جنہ چیتا تشی ترم نو پکھانڈنا سمجھو جیتا ترم نو سکھولو کرو تیرنو تارن کرو جہاں پھر بلکل باندھ کرو رہے کام اینی بڑی اینی کتھا بڑی ہے بڑی ہے کہ نہیں میں نے دو تھا یہاں کرنی پہنی نا میں تاہاں کڑا بیاں ایک بیار اینڈھو چھوٹا چھوٹا لانا پھر تسی میں ہاں تھوٹی اگلی ہاتھ کھراو ہونڈی ہے چلو وہ تب جارے گر سے کھا گئے نا ہے تھے بیا کہ انہوں کھڑے ہوکے روٹی کھاندہ چچکا پاتا ہوئے وہ جڑی دوجہیاں کنٹری آنے اتھے تھاں بڑے تھوڑے آڑے دوڑے سمندرے سمندر ہے اتھے ہوں مڑا موٹا تھاں دی کمی گھر کے مڑا موٹا ہوئے چکلیاں انہی ہور نمی گل چکلیں یہ لائی لگے قوم کتھوں گھڑی ہوگی ہے ادھا یہ ٹوپیاں پا لیاں ادھا دیکھا گھرے پا لے پادا نہیں کی کھا لیا اوہن ننگیاں ہوگے میمہ مڑ کے کوٹمی پجامی تے سیرتے پاک بننے لگیاں میمہ ہونہ ننگے ہوگے سگتاں پی گئے شراباں پی کے کی کھا لگیاں تنورہ چکے نرکیتن کا لگیاں نے اپنے ناس ستنام کا اور روان لگیاں نے ایک کوراں جڑیاں ہے میمہ مڑنوں دوڑیاں نے کیا ہوئے گا ایسے حالات تھوڑی قوم دا کیوں تھوڑے بجرگانے انہیں سر قتل کرائے کیوں تھوڑیاں ماما نے اپنے بچیاں دے ٹوٹے ٹوٹے کروا کے گناہ چپوالے کیوں وہ جیناں نہیں سی چانیاں کیوں انہیں اپنے بچیاں دے بیار دی بیگ نہیں سی کیوں انہیں اپنے بچیاں دے نوکری دی کو ڈیگ نہیں سی انتجار نہیں سی انہیں دے اندر کوئی بھی کیوں آپ نے پوترے نہیں سی دیکھنا چانیاں جے وہ این نہ کچھ اگر گئے تو سی آج سکھی سنبھال رہن تو اکھیاں ہو گئی ہیں تھوڑے سیر ٹکنے اکھے ہو گئے تھوڑنے ہندو ہندو ہے ادھا صدانت ادھے نل جڑیا ہویا ادھا تو اتی مبارک ہیں ادھا ٹوپی مبارک ہیں تو انواج دستار سے جانی اکھی ہو گئی اس کر کے ترمی پکھانٹ نام بناو جہاں بالکل شڑو جہاں ترمی بنو ایک پاس سے چلو ترمی بن جو پیدا ہوگا چھڑنڈناڑ بہت بڑا ہور نقصان ہو جو گا ہون تو سیر تھوڑے جی ترمی تو بہت دوجہ پاس سے چلنے میں ہیں جب تو سیر بہت تیس پاس سے چلوں گے تو دوجہ پاس سے آرے تو سیر تھوڑے جی رہ جاؤں گے پھر تھوڑا ایک بڑی اسسسنس کھڑا ہو جو گا کوئی بندہ تھوڑے سماج چھوٹنی بولوگا کوئی کسی دہا حق نہیں کھاؤگا کوئی کسی دیتی دی جتنی لٹوگا جتھے مرجی تری پھرئے کوئی تھوڑے کرا جگندہ گانا نہیں بجھوگا ایک قدردہ نظم ہے جو تسی انپوٹ کر دیوں تھوڑی آؤٹپٹ ہون دیے جتو اسی انپوٹ گندی کری گئے اس منڈے کیوں بگڑے ہیں انہی وہ ہیرو دیکھے ہیں وہ سنگر دیکھے ہیں جنہی شکلہ داڑیاں کٹ کٹ کے نمیٹری جنہی بنائیا آج داڑی نو ایدہ بنائے لیا پرسنل داڑی داڑ جائن ہور کھڑا کر دیتا ایتھوک بار ایتھوک بڑا آدھے آہنے کو نمت جائن کھڑا کیتا ایتھلے تھلے سارے بار کٹ لے اوٹے بودے کھڑے کر دیتے اوپر نو جد در نو کوئی لائکے لائے گے ایتھوک بڑا داڑیاں کاؤم دے نمائندے ہوں سیکھ کاؤم دے تویتا اپنے آپ کو آکڑ کے لکھ دے سیکھ جا سیکھ تارم بند کر دو لکھنا سینگ تے توسی خاتم کر لگے ہوں ڈانڈالے مونڈے منمونڈ ڈانڈا با سینگ بچوں ڈانڈ لگے ہیں ادھر بھی کاؤر اڈنڈ رہی ہے دنیا دی پہلی قوم ہے جب ایک سینگ تے کاؤر دے ناثلے بننی ہیں ایک ناثلے آج تک کوئی قوم ہے ایک ناثلے نہیں بچی دنیا دی پہلی قوم ہے جتھے گرانتھروں گروہ تھا پیا گیا دنیا دی پہلی قوم ہے جتھے جنانی نو برابرتہ دیکھے کھتے آرکھن دی لاؤڈ کیتا ہویا دنیا پہلی قوم ہے جتھے گردوارے دنال نگر حال تیار کے جہاد پاتم کائی ہوئی ہے کوئی جات نہیں ہندہ کوئی ترخان نہیں ہندہ وہ دی لیاکتہ مل ہندہ ہے وہ دی جمن تو کوئی جات نہیں ہندی راج سکھوں سے جھوڑے تھلے دبے پہنے اے دنیا دی پہلی قوم ہے جیدے بچ ایک گل کہی گئی ہے دنیا بچ پہلی قوم ہے اٹھاتر ماہ جو پہلی قوم ہے جیدے چھے گل کہی گئی نانک نام چڑھ دی کلا تیرے پانے سروت دفر آج اوہ سکھ جیڑی گل سن دے بھی ہے تو بول دے بھی ہے اوہ سکے پر آدھا لال چباس ہو کے برا کن دے اے دنیا دی پہلی قوم ہے جیدہ سب توچہ ترمدہ چینل ہو گیا نشان صاحب گڑ دیا ہویا ترمدہ اچھا نشان سکھانا اے دنیا دی پہلی قوم ہے جیدے چکڑا پرشاد بنائے جاندہ جب جی صاحب تے نانک صاحب دے پاٹھنا جیدہ چھے برابر مٹھا پایا جاندہ برابر کیوں پایا جاندہ برابر آٹا پایا جاندہ بڑھے تو بڑھا شکے چھوٹے تو چھوٹا شکے کوئی پرابلم نہیں انرجی پوری ملو گی آج جو قوم دیے حالت دیکھنڈے ہیں چار نوکٹوکٹا گئے آگے تو سانو کوئی بندہ ساڑے اکھاں تھا لے نہیں آدھا سانو انیس سو سنتاری پور لگئی انیس سو چراسی پور لگیا سانو انہ سی بہت امیر ہو گئے ہیں پچھوکتے گروہ نوپی امیر کون ہندہ ہے وہ کہا دنو اتا انبانت کول بانت پات بانت جیون مکت کلے تنوانے اچھی کولاڑا اجتاڑا کون ہے اتا انبانت کول بانت پات بانت جیون مکت جیدہیں مکت مرد تو بعد مکتی نہیں مانگتا جیدہیں مکت ہو گیا کلے میں جیدہیں مکت ہویا تیسا ہرک تیسا اصوغ خوشیتے گمی نو براب رکھیا تیسا ہرک تیسا اصوغ سدا اناند تینہی بجوگ تیسا سوارن تیسی سماتی تیسا امرت تیسی بکھٹی وہ پیسے دکھاتر چاپتا نہیں ہے انہوں پتا جو میرا حصہ میں دنیا دی کوئی طاقت روک نہیں سکتی میں منت ضرور کروں گا پھر میں چاکھ مار کے پیسہ کر لیا کے نیانے آن دی پتی نہیں پریسٹ کروں گا تیسا امرت تیسی بکھٹی تیسا مان تیسا مان جہو دی جت ہندی تا بھی گرو دی جتیں جہو دی بیشتی ہندی ہے تا بھی اوپرواہ نہیں کر دا انہوں پتا میری گرو دی جو کسپی ہوئے تیسا رنگ تیسا رجان انہوں امیر تے گریب کو جیا جو برتا ہے سائی جگتنان کو پر کہی ہے جیون مکتی سانو جیون مکتی دا نا دیتا سی اجازی نشیاں چپلتان ہو گئے ہیں فیشن آنی ساڑی بدھی پریسٹ کر دیتی ہے بچے ساڑی آگیا تو باہر جا رہے ہیں سانو کوئی فکر نہیں سانو اپنے فیشن تک تزیمت رکھیں اس کار کے ناں گلانو تے آنچہ رکھو گروپا شرامت کارن ہن سنڈے کیٹنی آنی تھوڑی نا کیٹن دی سانچ بانی میں پہلے شابت کر دیا سی بھی جڑا حکم نام آیا پھر ہن حکم نام بہت سنڈے ہیں کتھائیں بہت سنڈے ہیں کیٹنی بڑے سنڈے ہیں پھر اگے ناوڑی بابے نی بڑے کھڑے کیتے ہیں اگے ناوڑی 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 حال تا ماری ہو گئی ایک گروہ تے صدقے نہیں دیا اسائی حجے صدقے رکھ کے ویٹھے ہی ساتھے مسلمان حجے محمدہ نا لین دینے انانو گروہ نا لان کدہ نام پول گیا سو گروہ پاچھا رحمت کارن пришق پروار دیا ایسے طریقے نہڑ اپنے چارتنا جوڑ کے ریندہ جیو دباندھ چڑ دی کلاج بطید کران جنہیں سروتہ جاننے انہیں تے بھی محراج کرپا کرن یہ کوئی گالب میری چوبی ہے پھر میں دوئی حدھ جوڑ کے ماپی بھی منگلین کہ یہ کوئی دھوڑی کوم دا دوخ ہے پھر توانو ساری هنم توڑنا پینا ہوں بتھیرے توسی لمحے پہ پہ کے نشے کھا کھا کے دیکھ لے ہونے ہڑ جو یہ توسی کوئی بندہ اتھے شراب نہ پینداتے تھے ٹھیک کا سرکار چلا نہیں سی سکتے یہ توسی کسے بھی دے تاری گروہ کوڑوں نام لینڈ نہ جاندے تھے اینا ڈیریاں تھا ایتھے کننا پیسہ تھوڑا اینا ڈیریاں تھے برباد ہویا تھوڑا پیسہ ہویا کننا پیسہ تھوڑا نشیاں چھ برباد ہویا پھر تھوڑا تھانیاں چھ برباد ہویا پھر تھوڑا کوٹاں چھ برباد ہویا نشے تو اگلے جڑ سٹیپ پر ڈاکٹران کو تھوڑا پیسہ برباد ہویا کھان دی اکل نہیں رہی پھر تھوڑا پیسہ پیشن چھ برباد ہویا اے ہو پیسہ توسی روک لیندے پنجاب والے سکھ جتھوڑنوں پنجاب بچوں سینٹر کونوں ایک پیسہ دی گرانٹ لیند دی لوڑنی سی تو اسی سے جو مرضی کر سکتے سی جو تسی کٹھے ہو جاندے تو تھوڑنوں ایتھے کسی بلچاکھن دی لوڑنی سی تو یہ ایتھے شیاط بندے بیٹھے سی پنجاب چا تھوڑنوں انہوں پتہ بھی جے کٹھے ہو گئے ہجے بھی یہ کٹھے ہو گئے تاں بھی یہ کس کرنگے انہوں نے بییک بڑا بڑتا کھڑی ہے نا تو تھوڑنوں کٹھے ہوڑ کے بیٹھن ہی دینا تو نا تھوڑنے اندر سوچ رہے ہیں اس سوچ میرے پاس شادی سی ہوئے اکتر ملو میرے او میرے اوپرا وہ کٹھے ہو جو گئے کٹھے ہو جو ایک پولا ہے تھے کھلار دو تپرالی دا ادھے نال تسی لتیڑ کے لنگ جاؤں گے اوہے پولا کٹھا کر کے ہاتھی بن دو بیڑ بٹھ کے تھے ہاتھی نہیں ہل سکتا اوہے پولا طاقت تو نہیں ہے اوہ کھل رہی سی طاقت اوہے طاقت کٹھی ہو گئی تو انو کٹھے ہونے واسطہ تھوڑے نام اگر سنگتے کار سستر وادی انو تیار رکیتا اوہے نال نال اوہے اچھا صدا دیتا سو گروہ پاس حرامت کر ہن کیٹتن دالا ہا لینا کرو جی ہن یہ پولا ہن دی خیمہ بخشش کرنی جی دکھ لگیا تھے میں دو ہاتھ جوڑ کے ساری سنگتوں تو گروہ پاس حرامت دا جا چکے ہیں جی تھوڑے قوم دا دکھ ہے تے راڑپو ہو جو کٹھے کسے طریقے نہ کوئی بھی طریقہ لبلو بیلے بے کے سوچا کرو پھر میں مر کے کی لے کے جانا ہے کھالی ہاتھ لوگ جا رہے ہیں میں بھی کھالی ہاتھ جاؤں گا پہلے تو میں مروں گا کدھا کینسر ہو کے مروں گا کیا میں انہا ہو کے بیس سال بیٹھا رہوں گا پھر میری جان نکلنی ہے کیا میرے گردے پھیل ہونے ہیں میں ڈیلسج کرا کر آگے وہ اپنا چھریر شانی شانی کرا کر پھر جان نکلنی ہے باہرگر جی کا کھال سا باہرگر